بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سلام علیکم آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ سعودی ریبیہ انٹرنیشن فلائٹس کے مطلق اپ ڈیٹ ہے الحمدللہ کچھ مزید افراد کے لیے سعودی ریبیہ ڈریکٹ فلائٹ بحال کر دی ہے وائی کا تھرو بہت سے بھائی آ رکھے ہیں اور ڈریکٹ فلائٹس کے تھرو پہلے بھی آ رکھے تھے جن بندوں نے یہاں سے دونوں ڈوز کمپلیٹ کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ سفارت کھانے کا میڈیکل وغیرہ کا عملہ یا ان کی ساتھ میں جو ان کے افراد وغیرہ ہیں وہ بھی ڈریکٹ سفر کر سکتے تھے سعودی ریبیہ کھا ابھی الحمدللہ کچھ مزید افراد کے لیے سعودی ریبیہ کی ڈریکٹ فلائٹ بحال کر دی ہے پہلی بات تو یہاں پر آپ کے ساتھ میں ہے کہ یہ شیئر کر دوں بھائی کہ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں جو میرے بھائی ورک ویزا والے ہیں لے پر یعنی کہ جیسا کہ ہم بھائی ہاں پر کام کرتے ہیں تو ہم چھوٹی کے اوپر گئے ہوئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان دونوں ڈوز لیئے ہوئی ہیں ویکسن کی تو بھائی ہم ڈریکٹ کیوں نہیں ابھی سفر کر سکتے تو بھائی یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں کہ سعودی ریبیہ کبھی بھی ایک دم سے تمام طرف فلیٹس اوپن نہیں تمام بندوں کے لئے یعنی کہ فلیٹس اوپن نہیں کرے گا سعودی ریبیہ اپنی فلیٹس اوپن کرے گا لیکن سٹیپ بل سٹیپ چلے گا جیسا کہ پہلے دونوں ڈوز کے لیے جو یہاں سے لگوا کر جا چکے ہیں ابھی سفارت کھانے کا عملہ میڈیکل عملہ وغیرہ ابھی بھائی یہ جو بندے جن کے مطلب میں آپ کو بتا رکھا ہوں ان میں بھائی وہ افراد آئیں گے جو کسی بھی سعودی ریبیہ کے سکول میں یا کالک میں یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں چاہے بڑھاتے ہوں جی چاہے طالبی علم ہو چاہے استازہ ہو سعودی ریبیہ کے کسی بھی سکول میں کالک میں یونیورسٹی میں چاہے طالبی علم ہو چاہے بھائی وہ استازہ ہو وہ جیلٹ سفر کر سکتے ہیں ابھی سعودی ریبیہ کا اچھا ان کے اوپر جو شرائط وغیرہ رکھیں گی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا جو میرے بھائی فلانس کے انتظار کر رہے ہیں یعنی کہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اکامہ ہولڈر لیبر افراد جو پاکستان سے دونوں ویقسین کی لگوا چکے ہیں تو بھائی آپ کے اوپر بھی آنے والی وقت میں کچھ ایسی ہی شرائط لاغو ہوگی اپنی ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے گا تو اس کے علاوہ بھائی یعنی کہ پاکستانی سکول ہے جی سعودری بھی میں آپ کو پتا ہے جی میں نے جدرگر میں سکول دیکھا ہوا ہے تاش میں بھی دیکھا ہوا ہے اور ریاض ناصریہ میں آپ کو پتا ہے جی یہ پاکستانی سکول ہے بہت بڑا جہاں پر امیروں کے گسر ہیں امیروں کے محل ہیں انہی کے درمیان یہ پاکستانی سکول ہے جی ریاض میں بہت بڑا تو اس کے پاس میں نے کام بھی کیا ہوا ہے کافی دیر تو وہ تو میں نے بہت اچھے سے دیکھا ہوا ہے ان سکولز میں بھی جو طالب علم پڑھتے ہیں جو استازہ پڑھاتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اب بھی ڈریکٹ فلائل لے کر تو بھائی اس کے اوپر جو شرائط رکھی گی ہے جن بندوں نے ویکسن کی یہاں سے دونوں ڈوز لی ہوئی ہیں وہ تو بھائی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جب چاہے آئیں چاہے وہ استازہ ہیں چاہے وہ کوئی لیبر بند ہے اس کے علاوہ جو میرے بھائی جن کی ایک ویکسن کی یہاں سے ڈوز کمپلیٹ تھی ایک پاکستان سے کلی ہوئی ہے وہ طالب علم ہیں چاہے استازہ ہیں وہ بھی سفر کر سکتے ہیں جیٹ کر سکتے ہیں اور جنہوں نے بھائی پاکستان سے دونوں ڈوز لی ہیں ویکسن کی چاہے وہ فیضر ایسرا جانکہ ہے چاہے چائنہ کی پاس بوسٹر کے ساتھ ہی کیوں نہیں ہے ان کو بھائی ڈریکٹ سفر کرنے کی اجازت ان کو بھی ہے لیکن ان کو یہاں پر 48 48 گھنٹے کا کنٹائن کرنا ہوگا کسی بھی ہوتل کے روم میں اپنی رہائش میں کسی الہذا روم میں اور آپ کا ایک پی سی ایر ٹیسٹ کیے جائے گا اس دوران کیلئے رہے گا 48 اور اس کے درمیان یعنی دو دن اس کے بعد آپ بھائی جا سکیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن استازہ اور طالب علم جو لیبر طبقہ ہے جو عام اکامہ ہولڈر ملے بھائی ہیں آپ بھی ویٹ کریں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ جلد انٹرنیشف فلیٹس کا اعلان کیا جائے گا اور مجھے پوری امید ہے کہ اسی ماہ کے آخر تک اعلان ہو جانا چاہیے باقی آنے والے وقت میں اس کے مطلب کے جو بھی انفورمیشن آئے گی وہ بھی آپ کے دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ